حضرت ابراہیم نے اپنے خالق کی مرضی کے آگے اس طرح سرے تسلیم خم کر دیا کہ اس کے حکم پر اپنی عزیز ترین شہ تک قربانی کرنے سے بھی تریک نہیں کی شہر میں عید کے دوسرے بڑے بڑے اجتماعات نشتر پارک عیدگاہ نازم آباد میمن مسجد مسجد توبہ ڈیفینس سوسائیٹی عیدگاہ بڑا میدان مرکزی اسلامیہ جامہ مسجد نئی کراچی مرکزی عیدگاہ میدان شاہ فیصل کالونی مسجد عیدگاہ میدان ایم ای جناروٹ مسجد شاہ خوراسان مرکزی امام بارگاہ لیا قطبات مسجد شاہ کربلا رزویہ سوسائیٹی اور انجمن حسینیہ ایرانیان میں ہوئے ان مقامات پر لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں شریک ہو کر عید الازحہ کی نماز ادا کی خطیبوں اور امام صاحبان نے قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی انہوں نے ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ سے مطالق حکومت کی کوششوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ ہماری نجات کی رہ اسی میں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مشل رہ بنائیں انہوں نے ملک کی سالمیت خوشحالی اور ترقی کے علاوہ عالم اسلام کے اتحاد اور تمام مقبوضہ مسلم علاقوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی کراچی میں سیکڑوں مقامات کے علاوہ حیدر آباد اور سکھر نواب شاہ سانگر اور لالکانہ میں بھی نماز عید کے گروہ پرور اجتماعات ہوئے سندھ کے گورنر لیفٹرین جنرل جہاداد نے آج گورنر ہاؤس کراچی میں ایک استقبالیاں دیا جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس تقریب میں جو لوگ شریک تھے ان میں سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج وفاقی اور صوبائی وزراء مسلم ملکوں کے سفارتکار کراچی کے ڈیپٹی میئر صوبائی چیف سیکریٹری مختلف صوبائی محکموں کے سیکریٹریز کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ماہرین تعلیم علماء تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے نمائندے صحافی وقلہ سماجی کارکن اعلیٰ فوجی اور سویل حکام اور ممتاز شہری شامل تھے پی آئیے کے دو خصوصی مالبردار ہوائی جہاز قربانی کا گوشت لے کر آج سعودی عرب سے پشاور پہنچے یہ گوشت افغان پنہ گزیروں میں تقسیم کرنے کے لیے فوری طور پر پشاور کے قریب مختلف خیمہ بستیوں میں پھیج دیا گیا ہے پی اے ایف اکیڈمی رسالپور کے فلائٹ کیڈٹوں کے ایک دستے نے آج کراچی میں ایک تقریب میں قائد اعظم کے مزار پر گارٹس کے فرائز سنبھالے اس تقریب کا مقصد پاک فضائیہ کی طرف سے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا